دوستوں جڑجا کی پتنی ریباوہ نے چھوے جڑجا کے پیر تو اس کو دیکھا دھونی رہ گے حران پھر دھونی نے ریباوہ کے لیے کہی دل چونے والی بات اور دیا بڑا بیان جس کو سن کر آپ بھی دھونی کو دل سے کروگے سلام تو کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ساتھ ہی بتائیں گے دھونی کا پورا بیان لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی دھونی کی بہت بڑے فین ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجے گا دوستوں چینے کی جیت کے ہیرو رہے فائنل میں سارے رب اندر جڑجا جی ہاں دوستوں جہاں پہلے جڑجا نے فائنل میں شمنگل جیسے انفارم بلے باز کو اٹھ کیا تو وہی انہوں نے بلے باز دی میں تو چمت کا نہیں کر دیا جہاں چینے کو انٹیم گیند پر جتا دیا جہاں چینے کو انٹیم دو گیندوں پر دس رنوں کی ضرورت تھی جہاں ایک سمیں تو سی ایسکے کی پوری ٹیم ہار چکی تھی اور سی ایسکے کا ہر کھلاڑی مایوس نظر آ رہا تھا وہی دوسری اور سے گجرات کی کھلاڑی تو جیت کے جوشن بھی منانے لگے تھے لیکن اس کے بعد چینے کی جیت کی امیدوں کو زندہ رکھا وہی انٹیم گیند پر جڑ جہا نے چوکا لگا کر میچ کو سی ایسکے کو جتا دیا اور اسی کے ساتھ جڑ جہا نے سی ایسکے کو پانچویں بار آئی پل کا چیمپین منا دیا وہی سی ایسکے کی اس جیت کے بعد سی ایسکے کے فینس کافی بھاوک نظر آئے وہی جڑ جہا کا یہ چمت کا دیکھ تو گجرات کی ٹیم بھی شواسی نہیں کر پائی کی میچ میں آخر کار ہوا کیا کیونکہ جڑ جہا نے گجرات کی موز سے بلکل جیت چھلنی تھی لیکن دوستو وہی دوسری اور سے چینے کی ٹیم نے خوب جشن منایا جہاں سی ایسکے کے سب ہی کھلاڑی دوڑ کر میدان میں آگئے تو وہی اس سمیں جڑ جہا بھی دوڑ کر دھونی کے پاس گئے جس کے بعد دھونی نے جڑ جہا کو اٹھا لیا وہی اس سمیں دھونی کافی بھاوک نظر آئے جہاں دھونی کے آنکھوں میں آنسو بھی نظر آ رہے تھے وہی دوستو کھلاڑی تو دوڑ کر میدان میں آئے ہی ساتھ ہی ان کی پتنیاں بھی میدان میں آگئی اور جشن منانے لگی سی ایسکے نے جیت کو بڑے ہشاندار طریقے سے سلیبریٹ کیا وہی دوستو اسی کے دوران جڑ جہا کی پتنی ریوابہ جڑ جہا بھی دوڑ کر رویندر جڑ جہا سے ملنے میدان پر آئی وہی میدان پر آتے ہی سب سے پہلے ریوابہ نے جڑ جہا کی پیرچ ہوئے جو کی بالکل دیکھنے لائک تھا اور یہ مومنٹ خوب وائرل ہو رہا ہے اس کے بعد جڑ جہا اور ریوابہ ایک دوسرے سے گلے ملے اور اس سمیں دونوں ہی کافی بھاوک نظر آئے وہی دوستو ریوابہ نے جڑ جہا کی پیرچ ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ ابھی بھی بھارتے سنسکرٹی موجود ہے اور یہ دیکھ کر ریوابہ کو ہر وقتی دل سے سلام کر رہا ہے حالانکہ ضرور ریوابہ ایم ایل ہے لیکن انہوں نے اپنے پتی کے دھرم کو نہیں بھولا وہی دوستو اس واقعے کو دیکھ کر مہینجر سنگھ دھونی نے ریوابہ کو سلام کیا اور اس کے بعد دھونی نے ریوابہ کے اوپر بڑا بیان دیا ہے تو کیا کہا دھونی نے آئی آپ کو بتاتے ہیں جیہاں دوستو دھونی نے بیان میں بات کرتے ہوئے کہا جڑ جہا نے فائنل میں جو پردرشن کیا ویسا ہی پردرشن ہماری ٹیم کو جیتا سکتا تھا اور جڑ جہا نے کیا بھی یہی جڑ جہا نے کر کے دکھا دیا اور بتا دیا کہ آخر کار کیوں انہیں دنیا کا نمبر ون اور ناؤنڈر کہا جاتا ہے حالانکہ جڑ جہا میرے ایک اچھے دوست تھے اور ہم کافی سمیسے دوسرے کے ساتھ کرکٹ کھل رہے ہیں اور جڑ جہا میری عزت بھی کرتے ہیں لیکن جو ریوابہ نے جڑ جہا کے لئے کیا اس نے تو میرا دل جیت لیا مجھے پتا ہے کہ جڑ جہا کی پتنی ریوابہ کافی سنسکاری ہے حالانکہ وہ ضرور ایک عمل ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے کرتبے کو نہیں بھولی جو کہ ہر ایک ناری کو سیکھنے کی بات ہے وہ یہاں کے دھونی نے کہا کہ ریوابہ سے ہر ایک وقتی کو سیکھنا چاہیے کہ پتنی کسی بھی بڑے پت پر کیوں نہ ہو لیکن اس کو ہمیشہ اپنے پتی کی عزت کرنی چاہیے میں آگے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ جڑ جہا اور ریوابہ کے بیچ میں ایسا ہی پیار بنا رہے اور جڑ جہا ہم سب کو لگاتار کب دلواتے رہے تو دوستو آپ کے اس واقعے پر کیا رائی ہے آپ ریوابہ کے اس دل چھونے والے واقعے پر کیا کہنا چاہتا ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا